میرے پیارے بہنوں بھائیوں اور میتروں کیسے ہو اب آج ہم بات کرنے والے ہیں ریال ڈائیجیسٹیو لیو سرپ کے بارے میں یعنی سے کب کیسیر کیوں نہیں پینا چاہیے چھلی دوستو ویڈو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سرپ کو ہمیں کن کن دکتوں میں لینا چاہیے دوستو جیسے کی ڈائیجیسن جیسی سمسیاں ہو آپ کو تو آپ اس میں سرپ کو لے سکتے ہو یا آپ کو اپچ کی سمسیاں ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا کھانا نہ پچنا ہو کھانا کھاتے ہو وہ پچتا نہ ہو آپ کو کھانا کھاتے ہو آپ کہتے ہو کہ میری صحیحت نہیں بڑھ رہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیٹ میں انفیکسن رہتا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کا پیٹ فلا فلا سا دکھتا ہو تو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا پیٹ میں بھاری پنسہ دکھنا یعنی کی کھانا کھانے کے بعد یا کھانا بھی نہیں کھاتے بھاری بھاری سا دکھتا ہے پیٹ تو آپ اس میں بھی اس سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا کھانے کا منہ ہونا تو دوستو آپ اس میں بھی اس سرپ کو یوز کر سکتے ہو گیس بننا تو دوستو اگر آپ کے لمبے سمجھ سے گیس ہے پرانی سے پرانی گیس ہے تو آپ اس میں بھی اس سرپ کو یوز کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے پیٹ پھولتا ہے تو آپ اس میں بھی آسانی سے اسے یوز کر سکتے ہو یا پیٹ میں درد ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا ڈسپیسیا اوپر مینڈل ہو تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو یا دوستو ہکپس ہو یعنی کہ اس کو ہندی میں بولتے ہیں ہچ کی تو دوستو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا اسٹریچ انڈریشن ہو یعنی کہ کھانا نہ پچھتا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا آپ کا ویٹ نہ گین ہو رہا ہو تو دوستو اگر آپ کا خانہ نہیں پچے گا تو آپ کا ویٹ بھی نہیں گہنے ہوگا یعنی کہ آپ کا خانہ جو آپ کھاتے ہو وہ آپ کی ماس پیسیوں تک نہیں پہنچے گا تو آپ کا ویٹ کیسے بڑھے گا تو دوستو اگر آپ اس چرپ کو پیوگے تو آپ کی یہ دکت دور ہو سکتی ہے یا اسٹروشٹک ٹروبل انفلمیشن پیٹ میں شوجن ہے تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں ویسے تو اس کے کوئی خاص کر سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ویسے بھی اسے دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو جیسے کی پیٹ میں ایٹھن ہونا دست لگنا نوزیا مومیٹنگ ہونا کبج ہونا گلے میں انفیکشن چاہ رہنا تو دوستو اس طرح کے سائیڈ فیکٹ مل سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسے ہمیں کب لینی چاہیے یعنی کہ دوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو آپ کو اسے دس سمل سے لگا کر بیس سمل دو بار خانہ خانے کے ترنت بعد پانی کے ساتھ یا بینا پانی کے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دوستو ان دکتوں میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ہی اس کو لینا ہے یادی آپ کو آنٹوں کی پروبلم ہے تو دوستو آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں جب آپ کو اس کو لینا ہے یا کوئی لیڈیز گربوتی ہو یعنی پریگنٹ ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اس کو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر لینا ہے یا آپ الکول کرتے ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اسے اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر لینا ہے تو دوستو مریج کی ایج مریج کی آشنکیا مریج کی سمسیا کیا ہے اس کے اوپر یہ صرف آدھارت کرتا ہے تو دوستو جب بھی آپ اس کو لو پہلے اپنے ڈاکٹر سے کونٹیکٹ کر لو ویسے میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ کیسے لینا ہے یہ بھی ایک عام طریقہ ہے کیونکہ مریج کی دکت کیا ہوتی ہے وہ الگ الگ ڈیپینٹ کرتا ہے اس کی جانچ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے تو دوستو پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں اور جب یہ لے دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہو تو دوستو ایتی ریال ڈائیجیسٹیو لیو سے اپنے انفرمیشن فل جان گئے دوستو اگر آپ مہاشینل پر نینے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر ٹھینک یو تھنیواد